جانب فدائے حدری یا علی علی جو بھی آپ دن چاہیں آپ دلوا دیں لیکن سعاد محرم سے یہ ہوتا ہے نا کیونکہ زیادہ تر سعاد محرم پہ شربت بن رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ جتنی جو لوگ ہسٹری جانتے ہوں گے واقع ہے کربلا کی تو کربلا میں جو پانی بند کر دیا گیا تھا اب جو بالکل پانی کو جو ترساد دیا گیا تھا وہ سعاد محرم سے ہی سٹارٹ ہوا تھا اور ہم جو ہے یزیدیت کو ختم کرتے ہیں یہاں پر آکے کہ تم لوگوں نے اس دن پانی کو بند کیا تھا تو ہم شربت باٹھتے ہیں اپنے ام حسین کے نام کا اور ان کے نام کا لنگر کرتے ہیں اور ہم جیسے کتنی ہی عاشق رسول جو ہیں شربت پلاتے ہیں دودھ پلاتے ہیں پانی پلاتے ہیں جس کے جتنی استطاعت ہوتی ہے بس کھلانا پلانا ہی چیزیں چلتی ہیں کیونکہ ہم یزیدیت کو ختم کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے پانی کھانا جو کچھ بند کیا تھا ہم اتنا ہی اس دن جو ہے یہ چیزیں عام کرتے ہیں اور اللہ کے نام پر جو ہے سب کو کھلاتے ہیں اور بس اس چیز کو ہم زندہ رکھیں گے انشاءاللہ ہماری ج اتنی استطاعت ہماری رہے گی مرتے دم تک ہم یہ چیز کرتے رہیں گے اور بے شک ان چیزوں میں بہت برکت بھی ہوتی ہے اور بہت سکون بھی ملتا ہے تو یہاں پر بس یہ تھوڑی بہت میں نے چیزیں لے لیے ہاں کے بعد جو انا میں جاؤں گی دودھ لینے کے لیے جو کے مشن جو انا بہت ٹف تھا دودھ کی دکان پر اتنا رشتہ اتنا رشتہ جو کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑی دکھاؤں گی اور ہمارے حضر آباد میں جو محرم کی جو بھی خاص تاریخ چل رہی ہیں اس میں دودھ کی کافی شوٹیج ہو جاتی ہے تو مجھے جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں کراچی حیدر آباد لاہور کہیں سے بھی نہ تو آپ لوگ کو یہ بتائے گا کہ آپ کے علاقے میں آپ کے سٹی میں بھی جو ہے اس طرح کا ہو رہا ہے کہ محرم کے دوران جو ہے دودھ کی شوٹیج چل رہی ہے پھر صرف ہمارے ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگ لائن سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ رشت دودھ اور یہ ایک دکان کا نہیں یہ تھا یہ تقریباً ساری دکانوں پیس آ رہا تھا کہ سب جگہیں اتنا رش ہو رہا تھا تو میں نے پھر خود جا کے لے لیا تھا کیونکہ سائیڈ میں جو ونڈو تھی نا وہاں پہ صرف لیڈیس کا جو رہا کھڑا ہونے کا تھا تو وہاں سے لیڈیس کو یہ لوگ جلدی دے رہے تھے تو میں گئی تھی تو ہارڈلی بس پانچ منٹ بھی نہیں لگے تھے مجھے تو میں لے کر آ گئی تھی اگر میرے ہزبین لینے جاتے تو ان کو تقریباً ایک سے ڈر گھنٹہ لگتا تو خیر یہاں سے بس رات کو محدود لے کے جو گھر چلی گئی تھی اور اب یہ دوسرے دن صبح کی جو ایک لیے پہ کیونکہ آج کے دن انشاءاللہ تعالیٰ شربہ بھی بناوں گے اور کھی بھی بناوں گے کیر بنانے کیلئے نیاز کی کیر جو بنے گی شربت فٹا پٹ بن جاتا ہے کیر میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے اس لیے سب سے پہلے میں کیر بناؤں گی اس کے بعد میں شربت تو جھٹ پٹ بنا لوں گی تو کیر بنا رہی تھی میں لوکی اور ساگو دانے کی جو کہ بہت ہی لذیذ بہت ہی زبردست بنتی ہے بچے بڑے سب کیلئے بہت ہی ہیلڈی ہوتی ہے کیونکہ ساگو دانا جو ہوتا ہے وہ بھی کافی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور جو لوکی اس کی بھی بے انت یہاں فائد ہیں تو یہاں سب سے پہلے میں لوکی کو جو ہے وہ قدو کش کر رہی تھی اور تقریباً میں نے یہاں پہ ایک کلو جو لوکی تھی وہ لیے لیکن ایک کلو میں سے میں نے تھوڑا سی اٹھا لی تھی اور ساگو دانے کو میں نے دو گھنٹے سے جو نہ بھگو کر رکھا ہوا تھا اور اس کا میں پانی چھان کر اس کو استعمال کروں گی تو آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگ کو اچھے لگے گی کیر میں اکثر بناتی رہتی ہوں اور میری جو نہ یہ فی پہلے دودھ کو بوائل کر لیا تھا جب دودھ میں اچھی طریقے سے بوائل آ گیا تو یہاں پر میں نے جو قدو کش کی ہوئی لوکی تھی اس کو میں نے جو ہے اس دودھ کے طرح شامل کر دیا تھا اور جیسے ہم لوکی کو شامل کریں گے نا تو اس کے بعد چمچے کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ اس کے گھٹلے سے ایک طرف ہی نہ بن جائے تو بس چمچے کو ہلاتے رہے اور اس طریقے سے بس چلاتے رہیے گا یہ بہت ہی جو نا زائکے دار کھیر بنتی ہے کیونکہ لوکی کا آپ لوگ کو پتا ہے کہ ٹ سائکے دار بنتی ہے کہ بہت کم مسائلے ڈالتے ہیں لیکن لوکی کا جو نا اس کا اپنا ہی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ بہت اچھا ہوتا ہے اور یہاں پہ میں نے شامل کر دی تھی پیسی ہوئی الائچی جو کہ میں نے ابھی ہاتھ کے آتی پیسی تھی اور ابھی ڈال دی تھی پیسی ہوئی الائچی کو کبھی بھی رکھیں نا ورنہ اس کی خوجبور بلکل چلی جاتی ہے ہمیشہ اسی وقت بس پیسیں اور ڈال دیں اور جو ساگو دانے کو میں نے دو گھنٹے سے بھگو کر ر لیجئے گا میں تو تھوڑی کم ہی ڈالتی ہوں لیکن کھیر کا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا زیادہ بھی اگر ہو جاتی تو ٹھنڈی ہونے کے بعد جو ہے نا وہ اپنے اندر جسپ کر لیتی ہے تو چین ڈالنے کے بعد بس کو میں نے تھوڑا مکس کر دیا تاکہ اچھی طرح کے چینی جو ہے وہ ہل ہو جائے اور اس کو بننے میں تقریباً جو ہے نا ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹا تو لگتا ہے ایک سے ڈیڑھ گھنٹا لگ جاتا ہے اور اس کو بلکل لو فلم کے ب پکاتے رہیں اور بیچ بیچ میں چمچہ ضروری لاتے رہیں تاکہ نیچے جو ہے وہ لگے نا اور یہاں میں نے جو ہے ماوہ مانگوا لیا تھا جو کھویا ہوتا ہے اور یہ جو ہے پھیکا والا کھویا ہے ایک ہوتا ہے میٹھا کھویا اور ایک ہوتا ہے پھیکا کھویا تو میں نے پھیکا والا مانگوایا ہے اگر یہ میٹھا ہوتا تو پھر میں چینی کے اندر ہاتھ بہت ہی کم رکھتی ہے اپنا لیکن یہ نمکن کھویا تھا تو میں نے وہ ڈال دیا تھا اور چمچے کو جو ہے نا میں نے ہلا دیا اچھا بہت ہی آسان طریقے سے ہوتا ہے ایک ساتھی سب چیزیں بس ڈال دیتے ہیں اور لو فلم پیس کو بس پکنے کے لیے چھوڑ دیں ایک فلم کر کے یعنی گلو فلم کر کے میں اس کو اب رکھ رہی ہوں کینی مینی میں نے سب کیا مل کر دی اب اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے اینڈ میں بس اس کو جو ہے نا بدان پستوں سے ہم تو ایسا گھانڈش کر دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم پھر جو ہے تقسیم کر دیں گے سب تو اس میں ڈھکا رکھ رہی ہوں اسے اور اب میں جا رہی ہوں شربت بنا دیں گے تو بس ماشاءاللہ سے بچے بھی آ گئے تھے اور بچے بھی جو اپنے ٹیوشن سے لنگر وغیرہ لے کر آئے تھے کیونکہ وہاں پہ بھی ان کی نیاز وغیرہ دلی تھی تو یہی ہو رہا ہے چاروں طرف سے بس نیازیں آ بھی رہی ہیں ہم خود بھی دے رہے ہیں تو ایسے ہی چل رہا ہے ماشاءاللہ بس یہی رونک ہیں اور یہی جو ہے ہماری عقیدت ہیں تو یہاں پر دیکھیں پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے تھے کھیر کو پکتے ہوئے تو اب یہاں پہ میں شامل کر رہی تھی اس میں فوڈ کلر فوڈ کلر میں نے تھوڑا سا شامل کیا تھا اگر آپ لوگ نہیں چاہتے اگر آپ لوگ کے پاس نہیں ہے تو نہ بھی ڈالے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس کے ڈالنے سے ہی ہوتا ہے کہ اس کا جو کلر ہے نا وہ اور زیادہ فائن ہو جاتا ہے اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے تو میں نے یہاں پہ تھوڑا سا گرین کلر میں پاس رکھا ہوا تھا میں نے وہ بھی شامل کر دیا اب اس کو مزید میں پندرہ سے بیس منٹ اور پکاؤں گی تو بس انشاءاللہ تعالی یہ بالکل ریڈی ہو جائے گی تو یہاں پہ بس میں یہی بات کر رہی تھی کہ دیکھیں پہلی مہرم سے دس مہرم کے یہ جو دن ہے نا یہ بہت ہی خاص ہوتے ہیں ان دنوں میں جتنا ہو سکے صدقہ خیرات نیاز جتنی ہو سکے کریں ویسے تو سال میں کبھی بھی آپ کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہوتا ہے کہ کوئی ایک دن ایک کوئی تاریخ جو ہے وہ فکس ہو جاتی ہے کیونکہ خدا نہ خ کوئی بھی اس دنیا سے جاتا ہے اس تاریخ کو اس دن کو تو سال بھر کے بعد جب وہ دن تاریخ آتی ہے تو ہم کیسے افسردہ ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ تو ہمارے امام ہمارے امام حسین اور ہمارے اہل بیت ہمارے نبی کا گھرانہ جو ہے وہ پورا شہید کر دیا گیا تھا تو ہم ان کی قربانیں کو کیسے بھول سکتے ہیں تو بس یہ ہوتا ہے کہ جب وہ تاریخ دوبارہ آتی ہے نا جب یہ نو دس مہرم جب آتے ہیں جب یہ مہرم دوبارہ سے شروع ہوتے ہیں تو بس وہ سارے ظلم و ستم یزید کے کیوں ہے یاد آ جاتے ہیں اور اندر سے ہی جو ہے نا دل اندر سے دل نہیں کرتا کہ آپ کچھ خوشی منائیں خوشی کریں ویسے کسی کتاب میں نہیں لکھا لیکن میں بات یہ ہی کہتی ہوں کہ ہر چیز لکھنے سے تو نہیں ہوتی ہم اگر اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں ہم کتنی کرتے ہیں کم زیادہ کرتے ہیں کتنی بھی کرتے ہیں کسی کتاب میں تو نہیں لکھا نا کہ آپ اپنی ماں سے بس اسپیسیفک اتنی محبت کر سکتے ہیں تو بس یہ تو اپنی محبتوں کے تقاض ہیں یہ تو اپنی اپنی محبت ہے اپنی اپنی عقیدت ہے جو انسان جتنی کر سکے ہر چیز کے دلائل نہیں ہوتی کہ یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ ہم کوئی خوشی نہیں منا سکتے یا کوئی ہم کوئی وہ نہیں کر سکتے لیکن انسانیت تو ہم میں ہے نا یا یہ بھی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا اور کہتے ہیں نا کہ ہمیں اگر کوئی ایک گلاس پانی بھی پلاتا ہے نا تو ہمیں اس کا بھی احسان نہیں بولنا چاہیے اور یہ تو ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان اتنا بڑا احسان ہے نا واقعہ کربلا کے نام پر جو امام حسین ان کی اہل بیعت نے جو ہمارے پر کیا ہے ہمارے دین کیلئے جو کیا ہے اتنا بڑا احسان ہم اتنے بڑا احسان فراموش کیسے ہو سکتے ہیں کہ جن تاریخوں میں جن دنوں میں ہمارے جو اہل بیعت کے اوپر اتنے ظلم کیے گئے ہم ان دنوں میں جو ہے نا ان کی ان تمام جو قربانیاں ان کو ہم بلا دیں تو ایسا تو کبھی نہیں ہوتا اور یقین کہہ رہے ہیں میں جب بھی واقعہ کربلا سنتی ہوں میری آنکھوں میں خود بخود آنسو آتے ہیں میں سوچتی بھی نہیں ہوں بس میں سن ہی رہی ہوتی ہوں اور کہتے ہیں کہ بلکل بے ساختہ جو رونا جیسے کہتے ہیں وہ آنے لگتا ہے تو خیر یہاں پہ بس کیر ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکی تھی اور کیر جو ہے بہت زبردست بنی تھی اور مجھے بھی بہت اچھے لگی تھی اور پیٹ بھر کے جو ہمارے سب نے کھائی تھی کیونکہ کافی دن بعد بنائی تھی میں نے تو سب نے ہی بہت شوک سے کھائی تھی ویسے تو زیادہ تر بٹنے میں ہی گئی تھی لیکن تھوڑی بہت جو بھی میں نے رکھی تھی گھر کے لیے تو ایک دم سے فنیش ہو گئی تھی بلکل بچی نہیں تھی دوسرے دن کے لیے اور ساتھیں ساتھ میرا یہاں پہ شربت بھی بن چکا تھا مزیدار سا ساتھ میں میں تھوڑی بہت جیلی وغیرہ ڈال رہی تھی کیونکہ بچے تھوڑا شوک سے جو ہے نا اس کو پیتے ہیں شربت کو تو اس لیے میں جیلی ڈال دیتی ہوں تو بچے اور تھوڑا شوک سے پی لیتے ہیں باقی بہت سمپل طریقے سے بنایا تھا کوئی آپ لوگ نے دیکھ لیا ہوگا کہ میں نے کیا کیا چیزیں ڈالی پساوک ہوپرا جو ہمارے ہیں بہت زیادہ پسند نہیں کیا جاتا اس لیے میں نے وہ نہیں ڈالا اگر آپ لوگ چاہیں تو شربت میں پساوک ہوپرا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے ہزبینڈ کو پسند نہیں ہے تو میں نے نہیں ڈالا اور یہ پسی ہوئی لائچی جو تھی نا تھوڑی سی وہ میں نے ڈال دی تھی اور پھول کی پتیاں یہ تو میری بہت فیوریٹ ہے کیونکہ جب میں ہم چھوٹے ہوتے تھے نا ہماری نانی ڈالا کر دی تھی تو میری بس وہ ذہن مجھے ایک ہوتی نا چیز بیٹھ جاتی ہے کہ ہماری نانی ڈالتی تھی تو مجھے بس وہ چیز اب تک جو ہے نا مجھے ہوتا ہے مجھے اس کا فلیور اور اس کی خوشبو جو ہے نا وہ بہت اچھی لگتی ہے تو پھول کی پتیاں بھی میں نے ڈالی تھی اس سے اس کا کلر اور اس کی جو ایک رنگت ہوتی ہے نا وہ اقدم نکھر جاتی ہے اور ٹھنڈی جنڈی برف اس کے جاری کیونکہ شربت میں اگر برف نہیں ڈالتی تو سمجھ لیں کہ شربت آپ کا بالکل ادھورہ ہوتا ہے تو یہاں پہ بس میں نے شربت کو تھنڈا کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے رکھ دوں گی میں اس کے تھنڈا ہو جائے اچھے طریقے چل ہو جائے اور بس پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے باٹ دیں گے تو میں نے بس بوٹرس مانگوالی تھی اب کیسے میں نے جو نا شوپرس میں نہیں باٹا تھا اب کیسے میں نے بوٹرس مانگوالی تھی پچھلے سال بھی میری کوشش تھی کہ میں مانگوال ہوں لیکن جو ہے نا وہ بوٹرس مجھے ملی نہیں تھی تو اس سال مجھے مل گئی تو مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ چلو میں جس طرح چاہ رہی تھی وہ ہو جائے گا اچھا جیے کھیر جو ہے نا ابھی بہت ہی گرم آگ ہو رہی ہے تو اس لیے تھوڑی سے آپ کو تھن لگ رہی ہوگی جیسے جیسے یہ تھنڈی ہوتی رہی گی یہ تھک کی طرف جاتی رہی گی اور یہ ایک دم سے گاڑی ہو جائے گی تو ابھی بہت گرم تھی میرے ہاتھ ایک دم سے جل رہے تھے جب میں یہ پورٹس میں اس کو ڈال رہی تھی نا تو میرے ہاتھ بہت جل رہے تھے تو میں بار بار دیکھیں کبھی یہاں رکھ رہی ہوں کبھی باہر رکھ رہی ہوں تو مجھ سے کہہ رہی نہیں ہو پا رہی تھی یہ صحیح طرح سے تو یہ جیسے تھنڈی ہوگی یہ ایک دم سے جو نا گاڑی سے ہو جائے گی اور صرف اس کے اندر میں نے پستے شامل کیتے بادام نہیں ڈالیتے کیونکہ پستے زیادہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ گرین کلر آ رہا ہے تو گرین کے اندر پستے ہی ڈالنے تو اچھے لگتے ہیں اگر آپ ویسے چاہیں تو کاجو بھی ڈال سکتے ہیں اور بادام بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپشنال ہوتا ہے آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے جو آپ کا دل چاہے وہ ڈالیں مگر مجھے جو نا پرسنلی اس کیر کے اندر پستے بہت اچھے لگتے ہیں تو میں نے بس یہاں پر پستے ڈال لیتے اور شربت کے اندر میں نے بادام پستے دل ڈال لیتے تو یہاں پر ماشاءاللہ سے میری جو دوسری جو یہ نیاز تھی یعنی شربت کی اور کیر کی وہ مکمل ہو چکی تھی کیونکہ مجھے میٹھے پر تو نیاز دلوانی تھی اب انشاءاللہ تعالیٰ دس محرم کو یعنی یومی آشور پر جو نیاز دلے گی انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ وہ بھی شیئر ہوگی اور ہم سبھی نیاز دلواتے ہیں مجھے پتائے کہ آپ لوگ بھی کراتے ہوں گے اور آپ لوگوں مجھے کومنٹس میں ضرور بتائے گا کہ کہاں کہاں آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے کس کلر کا شربت بنایا تھا کیونکہ میں مختلف شربت بناتی ہوں پچھلے سال میں نے جیسے گرین بنایا تھا اس سے پچھلے سال میں نے وائٹ بنایا تھا تو میں اسے چینج کرتی رہتی ہوں تو اس سال میں نے سوچا کہ چولوں میں پینک والا بنا لیتی ہوں تو اچھا لگتا ہے اور کبھی بلکل بس وائٹ ہی اچھا لگتا ہے جو دودھ کا ہوتا ہے ویسے تو دودھ کا ہی ہے لیکن بس کلر اس کو کوئی نہیں دیتے ہم اس کو وائٹ چھوڑ دیتے ہیں تو ماشاء اللہ سے بہت اچھی طریقے سے کام ہو گئے تھا کیونکہ سب کو بہت پسند آیا اور لنگر جو بنتا ہے جو نیاز بنتی ہے اس کا تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ذائقہ اللہ تعالیٰ خود ہی ڈال دیتا ہے ہمیں کچھ اتنا خاص کرنے کی زود نہیں ہوتی ویسے تو ہم کوشش کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا بنے لیکن یقین مانی ہے کہ نیاز کا کھانا لنگر کا کھانا جو نا اس کا ذائقہ یہ کچھ الگ ہوتا ہے پہلے تھی ہوتا تھا جو ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو بڑی سبیل سے ہورا لگتی تھی پانی کی تو ہم خاص جو نا ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے جب ماحول بڑا چینج ہوتا تھا بچے باہر نکلتے تھے اب تو خیر ہمارے بچوں نے وہ ماحول نہیں دیکھا اتنا باہر نہیں نکلتے لیکن ہم لوگ نے وہ جو دور ہے نا وہ انجوائی کیا ہے اتنا پرانا تو خیر نہیں ہے لیکن جو بھی تھا خیر اچھا دور تھا کہ سب ہی لگتی تھی اور وہاں پہ وہ کلڑ جو ہوتے ہیں کلڑ ہی کہتے ہیں وہ جو مٹی کے ہوتے ہیں ہم لوگ اس کا اتنا شوق سے پانی پیتے تھے اب تو خیر ہمارے بچے خود سے ہی نہیں پییں گے باہر جا کے اور ویسے خیر مٹی کے اس میں تو کہتے ہیں کہ جمس وغیرہ نہیں لگتے مٹی کے جو گلاس ہوتے ہیں مٹی کے جو بھی برطان ہوتے ہیں تو ہم لوگ اتنے شوق سے پیتے تھے اور ہم اتنا ایسا لگتا تھا ہم پڑا ہی کوئی کولڈنگ پی کر آگئے ہیں اور آج کل جو نا بچوں کو والا ان لوگوں نے جو نا وہ انجوائیمنٹ ہی نہیں کری ہے مجھے تو ایسا لگتا تو خیر بڑا دن یاد آتے ہیں وہ والے اور ایک الگی ان دنوں میں جو نا رونک ہوتی تھی سب بھی لگ رہی ہوتی تھی یہ وہ اب تو خیر بہت کم ہو گئی ہیں تو خیر یہاں پہ جو ہے لنگر امام حسین نیاز امام حسین تیار ہو چکی تھی اور اب بس بارے آگئی تھی اس کو باٹنے کی تو ما شاء اللہ میرے دونوں بچے گئے تھے اس کو باٹنے کیلئے میری جچانے کے بچے بھی تھے تو یہ تھا میرا آج کا بلوگ آپ لوگ آج کا بلوگ کیسے لگا مجھے ضرور بتائے گا میرے چینل کو لائک شئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا احمد میرا دل تو سینا لے